نویڈا جیسے ہائی تیک شہر کے اندر بینا نمبر والی موٹسائیکل پر رکشہ نومہ لکڑی لوہی کی باڈی لگا کر کئی کونٹل وزن لے جاتے واہن دیکھنے کو مل جائیں گے ان واہنوں کا آرٹیو میں کوئی پنجی کرن نہیں ہوتا اس کے چلتے پریوہن ویبھا کو روزانہ ہزاروں روپے کا چونہ لگتا ہے راجسل کا یہ واہن پدوشن بھی خوب پھیلاتے ہیں ہاتھوں کا بھی سبب بن رہے ہیں نویڈا گریٹنویڈا کے شہر ایک شیطر کی ہی نہیں بلکہ دیہات شیطر دادری دنکور ربوپورا زیور اور گریٹنویڈا ویسٹ میں بھی بڑی سنکھیا میں واہن سڑک پر بے ہی چک دورتے دکھائی دیتے ہیں ایسے واہن ہوا میں سب سے زیادہ پروڈوشن پھیلاتے ہیں بازلس میں ان کا اکشن نہیں ہوتا شہر کے ہر چوراہے گول چکر اس طرح کے واہن مالد ہوتے نظر آتے ہیں اب ڈی سی پی ٹرافک انل یادب کا کہنا ہے کہ ٹرافک پولس اور پی سی آر کامیوں کی مدد سے بینہ دستاویز واہن چلانے والوں کی ان واہنوں کے خلاف جلد ابھیان چلا کر چالان کٹے جائیں گے نظر پی گیا جائے ڈگیا مار واہنوں کے خلاف لگاتار کروائی جاری ہے ابھی پچھلے جو پندہ دنوں کا ابھیان تھا اس میں بھی بہت کروائی ہوئی ہے اس میں پریوان بھی بھاگ پرشاشن آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کے لوگ انہیں سنجیت اپ سے کروائی کی ہے اس کی علامہ جو بھائی ٹرافک پولیس ہے وہ لگاتار ڈگیا مار واہنوں کا چلان کرتی ہے جیسے کہ پریچوک آف سینٹیس میں یہ دو جگہ ہیں جہاں جہاں شکایتیں پرابت ہوتی ہیں اور ان شکایتوں کے کرم میں بھی اور آوچک نیچن کرتے ہوئے بھی اس میں لگاتار کروائی جاری ہے گوتم بودنگر کی سڑکوں پر جگہاڑ واہن تیجی سے دور رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ اس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں جن بائیک اور سکوٹر کے سمیہ سیما ختم ہو جاتی ہے ان کے بعد اس کے پارٹس میں لگا کر کے لگائے جاتے ہیں اور اس سے تیار کیے جاتے ہیں اس کے اوپر میں بھاری بھر کم مال جو ہے دھویا جاتا ہے سیکٹر آٹھ نو اور انہے جو مارکٹنگ والے ایریا ہے وہاں پر سی سمان اس پر لادے جاتے ہیں وہاں کی چھتروں میں زیادہ یہ واہن دکھیں گے کیونکہ جو بھاری بھڑ کم مال ہوتا ہے وہ اس پر لکھے جاتے ہیں اور یہاں سے دوسری جگہوں تک پہنچائے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اس کو چلایا جاتا ہے تو نہ تو اس میں پلیوشن ہوتا ہے اور نہ ہی پلیوشن بھی زیادہ فیلتا ہے اور ساتھی ساتھ نہیں اس میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوتا ہے کئی بار اس کو لے جاتے سامنے کہیں جگہوں پر جام بھی لگ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کیونکہ یہ بہت تیجی کی رفتار میں چلتے ہیں اور آگر بات کری جائے نویڈا کی جب سرکوں پر چلتے ہیں تو کئی ٹی ریفک پولیس بھی کھڑے رہے تھے وہ بھی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ای آر ٹیو کی بات کری جائے تو ای آر ٹیو بیواغ بھی ان پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے چلتے کئی بڑے ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں اور دلیہ نسی آر میں پلیوشن جو بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ سے ہی بڑھ رہا ہے کیونکہ جو اس میں پارٹ لگے ہوتے ہیں وہ کھڑاب ہوتے ہیں اور اس سے جو دھوان نکلتا ہے وہ پلیوشن کو بڑھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اب جلہ پرسارشن اور نویڈا ٹیو بیواغ بھی آگر بند کرے پڑا ہے اور کوئی کاروائی بھی نہیں کر رہا ہے نویڈا سے وینای گوپتا نیٹوک ٹین